وراشترپتی کی طرف سے دیش کے اوچھتم ناغرک پورسکاروں کا اعلان کیا گیا جس میں 141 شخصیتوں کا نام سامنے آیا آپ کو بتا دیں کہ ان لوگوں کے نام جن کو اپنے اپنے کشتر میں بڑی اپلبدیوں کے لیے پدم اوارڈ سے نوازہ جا رہا ہے ان میں سات لوگوں کو پدم ویبھوشن، سولہ شخصیتوں کو پدم بھوشن اور 118 شخصیتوں کو پدم شریف اوارڈ سے سامانت کیا جائے گا ان 141 لوگوں کے نام میں 34 محلاؤں کے نام بھی شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان میں پنجاب کے سماج سے بھی جگدیش لال آہوجہ، ہریانہ کی کھلاڑی رانی رامپال اور ہیماچل پردیش کے پروفیسر ابھیراج راجیندر مشر کو شکشا کے کشتر کے لیے پدمشری سے سامانت کیا جا رہا ہے وہیں 18 شخصیتیں ویدیشی اور این آرائی ہیں جبکہ 12 ہستیوں کو مرنو برانت یہ سامان دیا جا رہا ہے تو کل 141 شخصیتوں کا ان کی اپنے کشتروں میں بڑی اپلپدھیوں کو لے کر یہ پدم سامان پدم آورڈ حاصل کرنے والی 141 ہستیوں کی لسٹ میں ہریانہ کی شان، ہریانہ کی بیٹی، بھارتیہ ہاکی کھلاڑی رانی رامپال کا نام بھی شامل ہے رانی رامپال برتمان میں بھارتی محلہ ہاکی ٹیم کی کپتان ہے رانی رامپال نے 15 ورش کی عمر میں ہی بھارت کی طرف سے ہاکی کھیلنا شروع کر دیا تھا اور وہ بھارت کی طرف سے ہاکی کھیلنے والی سب سے یوہ کھلاڑی ہیں رانی رامپال 2010 میں ویمن ہاکی ورلڈ کپ میں بیسٹ ینگ پیئر آف دی ٹورنمنٹ بنی 2013 میں رانی رامپال کی بدولت بھارت نے جونئر ورلڈ کپ میں برونز جیتا اور رانی رامپال پلیئر آف دی ٹورنمنٹ بنی ارجنٹینہ کے رجاریوں میں محلہ ورلڈ ہاکی کپ میں رانی رامپال نے ساتھ گول کیے رانی رامپال کو سروش ریسٹ ینگ فارورڈ کے آوارڈ سے نواز آجا چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں کی اس بار پدم اوارڈ سے سمانت کیا جائے گا اور آپ کو بتا دیں کہ رانی رامپال ہریانہ کی آنبان اور شان ہریانہ کی بیٹی جنہیں پدم پرسکار ملنے والا ہے اس کی گھوشنا ہو چکی ہے اور ہریانہ کی بیٹی کو پدم شری کی اوارڈ سے نوازا جائے گا اپنی کڑی محنت اور اپنے ٹیلنٹ کے دم پر رانی رامپال نے بھارتیہ ہوکی اور خاص کر بھارتیہ محلہ ہوکی کی ادیبات کریں تو اسے نئی بلندیوں تک پہنچانے میں اہم یوگدان دیا ایسے میں پدم شری سے سمانت کیا جائے گا بھارتیہ محلہ ہوکی ٹیم کی کپتان اور ہریانہ کی بیٹی دیش کی بیٹی رانی رامپال کو دوہزار دس میں وومن ورڈ کپ میں انہوں نے برونز میڈل بھارت کو دلائے تھا اور کئی بار ادنیہ موقعوں پر میچ کے دوران انہیں الگ الگ اپ لپدھیوں کے لئے الگ الگ سمان سے نوازہ جا چکا ہے آنے والے سمیں میں ان کی طرف سے بہتر یوگدان کی امید پورا بھارت لگائے بیٹھے ہیں اور ایسے میں پدم شریہ سمان رانی رامپال کو ملنا اپنے آپ میں گورو کی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ نہ صرف رانی رامپال اور ان کے پریوار کے لئے گورو کا اکشن بلکہ پوری ہریانہ پوری دیش کے لئے گورو کا اکشن ہے اور پدم شریہ اوارڈ کو لے کر اور پدم پورسکاروں کا اعلان ہو شکا ہے ایک سو اکتالیس ہستیاں اس بار چینیت کی گئی ہیں موسیقی